دیکھیں آج جو ہم نے بجٹ پیش کیا ہے اسیمبلی میں میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے تاریخی بجٹ ہے جس میں ہم نے مختلف چیزیں دیکھی ہیں کہ اس طرح کا بجٹ ہم لائیں کہ یہ عوامی بجٹ ہو عوام دوست ہو اور اس میں وہ تمام سیکٹرز کے لیے بھی بہت کچھ رکھا گیا ہے جو پچھلے آدوار میں نیگلیکٹڈ تھے ہم نے ایسے پروگرام اس میں لے آئے ہیں جو برائے راست جن کا اثر بلوستان کی قریب عوام پر پڑتا ہے جس میں بلوستان عوامی انڈومنٹ فنڈ جو بلوستان کے مریضوں کے لیے انڈومنٹ فنڈ جو پہلے رکھی گئی تھی اس کو بڑھا کے تین ادب کر دیا تھا اس کے علاوہ بلوستان عوامی کارڈ کا اجرہ اس میں جو ہے ہمارے جتنے بھی معذور ہیں ہمارے بیوہ ہیں ان کے لیے ہم نے جو ہے ایک کارڈ کا اجرہ کا فیصلہ کیا ہے اور ان سب کو کارڈ ملے گا اسی طرح جو ہماری وہ لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کی جو ہے رہائی صرف اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ جیل کی فیصلہ نہیں کر سکت پا رہے ہیں تو ان کے لیے ہم نے جو ہے کوئی پانچ سو بلین کے جو ہے کوئی انڈومنٹ فنڈ کا قائم کیا ہے تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو بلوستان کی جو ڈیولومنٹ سیکٹر ہے پہلی دفعہ یہ ممکن ہوا ہے کہ ہم نے جو ڈیولومنٹ سیکٹر بنانے کے لیے تمام سٹیکولڈر سے ہم نے مشاورت کیے جس میں اپوزیشن ہو جس میں میڈیا ہو جس میں باقی سٹیکولڈرز ہو تاکہ ایک بہتر اکمتعمیلی کے تحت ہم ایسا پروگرام ترکیتی پروگرام لائیں جس میں بلوستان کی انفرائیسٹرٹرولومنٹ کے علاوہ تعلیم صحت اور انفرائیسٹرکچر اور اس کے ساتھ جو صاف پانی کی فراہمی کو یقینی منایا ہے ہم نے دیکھیں ہر اپوزیشن کا جو ہے وہ رول یہ ہے کہ وہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں ان کی حکومتیں میں لیا ہیں ان پہ جو ہے وہ تنقید کرے اور ان کا جو ہے کوئی تنقیدی جائزہ لے تو اپوزیشن نے جو اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو میں کہتا ہوں انہوں نے جو ہے ابھی تک بجٹ بک پڑھائی نہیں ہے اور ان کو پتا نہیں ہے جب وہ کا بجٹ بک پڑھ لیں گے اس میں پابلس ایکٹرڈرولومنٹ پروگرام ہو یا جو ہے نون ڈیولیمنٹ کا جو ہو پھر میرے خیال سے ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا کہ اس پر تنقید کریں دیکھیں پچھتے سال جو ہے سٹھ سٹھ عرب روپے کا خسارہ تھا لیکن ہم نے آسٹریٹی میرز لیے ہیں اور اس پر چوتیس عرب تک پہنچا دیا ہے بے شک یہ خسارے کا وجہ ہے لیکن گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ اپنی جو ریوینیو جنریشن ہے اس کو اضافہ کرے اور اس کے ساتھ مزید آسٹریٹی میر لے تاکہ خسارے پر قابو پایا جا سکے دیکھیں بلوستان ریوینیو اتارٹی کے جو کانونی نقص تھے وہ ہم نے مٹھا دیئے اور ہم نے اس کو ایسا وائبرانٹ اور وائبل بنایا ہے اندازہ یہی کہ وہ چونتی سرب روپے بلوستان حکومت کو کما کے دے گی اور اس میں ہماری جو پہلے جب یہ بنا تھا تو اس میں بہت سے نقص تھے اس میں کمزوریاں تھی ہم نے انفرائیسٹرکٹر ڈیولیمنٹ سیس بھی منظور کرایا ہے تو ہماری انشاءاللہ تالہ کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے اپنے محصولات کو اور اپنی جو ہے ریوینیو کو اس کو بڑھا لیں دیکھیں یہ ایک مٹھ ہے جو بنائی گئی ہے یہاں پہ کسی ایم پی اے کو یا وزیر کو کوئی فیسے نہیں ملتے البتہ اگر کوئی ترقیاتی سکیم ہے اگر کوئی یہ نشاندہی کرے کہ جی اس کے گاؤں میں پانی کی ضرورت ہے یا فلانا گاؤں میں جو ہے اسپیتال کی ضرورت ہے یا اسکول بنانے کی ضرورت ہے تو یہ ایم پی اے اگر اس کی تجویز دے تو اس میں کوئی کبات نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ دیکھیں جب پی ایس ڈی پی مرتب ہم نے کیے تو ہم نے جو ہے سب سے مشاورت کی اور ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ جو لوگوں کی بنیادی ضروریات تھی ان کو پوری کر سکیں تو اس طرح کی جو ہے ایمپریشن دینا وہ بالکل غلط ہے اگر آپوزیشن جماعتی اس طرح کی ایمپریشن دیتی ہیں یا کوئی اور اس طرح کا ایمپریشن دیتا ہے تو یہاں پہ کسی ایم پی اے کو کوئی پیسے نہیں مل رہے ہیں کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹس میں ڈال دے یا کہیں اپنے گھر لے جائے یہاں پہ کسی نے کسی ترقیاتی اسکیم کی نشاندی کی ہے تو اس میں کوئی قباط نہیں ہے